السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو جناب آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریٹ پیٹیز بہت ہی یمی ہے تو پھر دیر کس بات ہی آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنایا جاتا ہے یہاں پر میں نے چکن لے لیا آدھا کلو اور اس کے اندر ڈال دیا لیسن ادھر کا پیسٹ، نمک، کالی میرچ، تین چمچ سویا سوس اس کے اندر لیمن جیس بھی ایڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ مکس کر لیں چاہے تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہوں اور اس کو آپ نے دو گھنٹی کیلئے کور کر کے فریج میں رکھ دینا ہے دو جناب دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہ میرا چکن ہے اور اب میں نے پین لے لیا اس کو گریس کر لیا اس کے اندر چکن ایڈ کر دیا اور آپ لوگ چکن کو پکا لیجئے گا پانی اس کا تھوڑا خوشک ہونے دیں اور پھر آپ اس کو ڈھک دیں ڈھکنے سے ٹینڈر ہو جائے گا اب میں نے پیاز لے لی چاپ کر لی اور میرا جو ٹینڈر ہوا وہ چکن ہے اس کے اندر میں نے یہ اپنی پیاز بھی آٹ کر لی ہے پیاز کو ہم اچھے طریقے سے ہلکا ہلکا فرائے کر لیں گے تھوڑا سو کرنچ بھی آنا چاہیے اور ہلکا ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا چاہیے یعنی کہ بالکل کچھا پیاز نہ رہے اب میں نے اس کو نکال لیا ہے باول میں اور فورک سے میں اس کے رشے کر لوں گی آپ لوگ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں بہت گرم تھا اس لئے میں نے فورک سے کر لیا تھا تو جنابی ہمیں پس رشے ہو چکے اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا چیز پاوڈر آریگانو دھنیا پاوڈر اور اس کو دے دینا ہے ایک اچھا سا مکس آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر چیز بھی آٹ کر سکتے ہیں میں پس چیز نہیں تھی اس لئے میں نے صرف چیز پاوڈر آٹ کیا اگر چیز بھی آٹ کریں گے تو بہت بہت زیادہ زبردست فلیور آئے گا اب یہاں پر میں نے دو بریڈز لے لی ہیں جو مکشر بنایا تھا اس کا ہاتھ سے بال بنا کے بریڈ کے درمیان میں رکھ دینا ہے اور آپ نے دوسری بریڈ کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اب آپ کیا کریں گے ایک گلاس لینا ہے گلاس کی مدد سے اس کو اچھا سے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو اچھا سے پریس کر دیں گے تو سائیڈ والا ہے پارٹ وہ خود بخود نکل آئے گا اور درمیان کیا پورشن آپ کے پاس باہر آ جائے گا تو اس کو اچھا طریقے سے آپ لوگ تھوڑا سا پریس کر لیں اور اس کو دیہان سے اٹھا کے پلیٹ میں رکھ دیں جو اس کی کنارے تھے اس سے میں نے بنا لیا بریڈ کرم اور یہ میدہ ہے میدے کو میں مکسچر سا بنا دوں گی اس میں پانی ڈال دوں گی اس کو بہت زیادہ ٹھک بھی نہیں کرنا بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ایک اچھی کنسسٹنسی رکھ اس طرح کی اچھا جی اب میں اپنی پیٹی اٹھاؤں گی اور اس کو بہت احتیاط سے اٹھانا ہے تاکہ سائیڈوں سے آپ کا چکن نہ نکل جائے اس کو میں نے دو فورکس کی مدد سے میدے کی بیٹر میں ڈپ کر دیا تھا اور اس کے اپر میں آپ بریڈ کرمز لگا رہی ہوں دوسرے سائیڈ سے بھی ڈپ کر لینا ہے آپ نے اور اب میں اس کو بریڈ کرمز لگا رہی ہوں یہ ہمارے پس بریڈ کرم لگا رہا چکا ہے بہت دھیان سے کریے گا اس کے سائیڈز کھل جاتی ہیں چکن نکل آتا ہے بہت اس ٹو مچ یمی ڈو ٹرائیٹ آؤٹ اور لیٹ می نوہ ان دی کومن باکس یہ ایکچیلی میں اپنی فرنڈ کے لیے بنا کے لیے کی جائی تھی اس لئے میں نے اس کو فرائی نہیں کیا تھا فرائی اس نے خود ہی کر لیا تھا بہت یہ والا فور میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت مزک ہے لیٹ می نوہ ان دی کومن باکس جزاک اللہ